سال 1947 بٹوارے کا کالا حد گھائے جو شاید کوئی ہندوستانی یاد نہیں کرنا چاہے گا دونوں ملکوں کے بیچ لکینیں کیا کھیچیں آج تک نہیں مٹ پائیں 65 سال پرانا یہ درد بے شک اتحاس کے پننوں میں تفن ہو چکا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے لیے وہ منظر آج بھی زندہ ہے آسمان تاکتی یہ بے بس نگاہ ہیں بٹوارے کا وہی درد وہی خوف اور وہی بے بسی دکھاتی ہیں کہنے کو تو یہ لوگ پاکستانی ہیں ٹھیک سے کہیں تو پاکستانی ہندو ہیں جو سرحد بار کر ہندوستان سے شرن مانگ رہے ہیں ان بدنصیبوں کے پاس اپنا ملک تو ہے لیکن اپنوں کے ستم نے ان کو بے وطن ہونے کو مجبور کر دیا اپنوں نے ان پر اتنے کہہ ڈھائے کہ گھر کی تلاش میں ان کو گھر سے رخصت ہونا پڑا انہوں نے جو جھیلا جس کا سامنا کیا اسے سوچنے بھر سے ہی رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں خون جم جاتا ہے اور آنکھوں کے سامنے اُبھرتی ہے بے بسی کی تصویر دیش میں آنے والے یہ پہلے پریبار ہیں ایسا قدعی نہیں ہیں ہر مہینے ایسے بچاس پریبار بھارت کی سیمہ میں داخل ہو رہے ہیں اکیلے راجستان میں ایسے لوگوں کی تعداد ایک لاکھ سے زیادہ ہے بدقسمتی کے مارے یہ لوگ آج بھی اتنے خوف زیادہ ہیں کہ مادر وطن لوٹنے کا نام سن کر ہی کام اڑتے ہیں بہت سے لوگوں کے ویزا کی آوڈھی ختم ہو چکی ہے لیکن کوئی پاکستان لوٹنے کو دیار نہیں ہے بلٹوارے کے بعد ہر مذہب کے لوگ بستہ پت ہوئے پاکستان بھی ہر دھرم کے لوگوں کا ٹھکانہ بنا لیکن اپنے ملک سے بھاگ کر آئے ان لوگوں کی مانے تو پاکستان میں یہ لوگ ہر دن مر کر چیتے ہیں موسیقی 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 مہا ہندووں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سن کر ہی سہرندہ اڑ جاتی ہے بٹوارے کے درد کو تو کب کب ہلا دیا افسوس جس سرزمی پر ٹھکانہ ملا وہاں ان کے ساتھ ہوا ستوتے لاغی بھار موسیقی موسیقی بات حیران کرنے والی ہے کیونکہ پاکستان میں دھارمی کلب سنکھیکوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے رونکٹے کھڑے کر دے گا گھناؤں نے ارادوں کی پاٹشالہ رہا پاکستان ہندو مہلاؤں کے لیے سب سے بڑا نرک بن چکا ہے وہاں ہندو لڑکیوں کا سرعام اپھرن ہو جاتا ہے اور نہ کیول اپھرن بلکہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے شاریرک شوشن کا گھناؤں نہ کھیل حیوانیت کی حدیں یہی نہیں رکتی زبرن بدل دیا جاتا ہے ان کا دھرم بندو کی نوف پر شادی تو جیسے ان کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے نہ سرکار کو اس کی فکر ہے نہ پرشاسن کو چنتا لیکن یہ سچ ہے کہ پاکستان زبردستی دھرم بدلنے کا بن چکا ہے سب سے بڑا ٹھکانہ بارے پتنے کو گھر پیٹھے کو لے کر گئے چار پانچ گاڑیاں بھر کے آئے تھے تقریباً کوئی تیس چالیس آدمی تھے انہوں کے ساتھ بدلکے تھے زبردستی وہ اٹھا گاڑی پھیک گئے پتہ نہیں کہاں کھاں بھی وحشی درندوں کے حوصلے کس قدر بلند ہیں یہ بات پاک کے شانتی اور نیائے آیوک کی تازہ ریپورٹس ساف کر دے گی کہ گھر سے نکلنے والی چھتر فیزدی الگ سنکھیک مہلائیں ان درندوں کی شکار بن جاتی ہیں سندھ اور پنجاب پرانت میں حالات اور بھی بھیاپ ہیں اکیلے سندھ پرانت میں ہر مہینے پچیس سے زیادہ لڑکیاں زبرن دھرمانترن اور بھلپوروک نکاح کی شکار ہو رہی ہیں پاکستان کا مانوازکار آیوک بھی کئی بار اس بات کا ذکر کر چکا ہے شادی کی عمر پوری ہو یا نہ ہو زبرن ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے ان لوگوں کی مانے تو پاکستان کی عدالتیں بھی ان کے ساتھ نیائے نہیں کرتی ہیں کیونکہ عدالت کے فیصلے کٹرپنتیوں کے خوف کے آگے نت مستق ہیں اور اسی کا نتیزہ ہے کہ ہندووں پر اتیچار کی فہرست بھی لمبی ہو چلی ہے کچھ سمیں پہلے تین ہندو لڑکیوں رنکل ڈاکٹر لٹا اور آئیشہ کا زبرن دھرم بدل دیا گیا کتنا ہی نہیں ان کی زبرن شادی بھی کر دی گئی ماملہ کوٹ تک پہنچا لیکن نتیزہ دھاک کے تین بات زبرن دھرم بدلنے کی دکان ابھی کھلی ہے ایسا کتائی نہیں ہے یہ گھناؤنا کھیل سالوں پرانا ہے لیکن اب اس نے رفتار پکڑ لی ہے پھر وہ چاہے ہندو ہو یا عیسائی سکھ ہو یا فارسی کٹرپنتی طاقتیں کسی کو نہیں چھوڑ دیں اتیاچار کا ہند تو یہی نہیں ہوتا شیکشنک سنسطانوں سے لے کر ویعوسائق پرتشتانوں میں بھید پھاؤ سرے آم اتپیڑن سے لے کر لوٹ بات اور پولیس پرشاسن کا غیر ذمہ دارانہ رویہ سوتلے ویوہار کا یہ سلسلہ بدستور جاری ہے چھے فیزدی آبادی کے باوجود پاک اسیمبلی میں ایک بھی علپسنکیہ پرتشتی نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ بھید بھاؤ کے شکار لوگ یا تو دھرم بدل لیتے ہیں یا پھر ملک چھوڑنے کو مجبور ہو جاتے ہیں گھر کی تلاش میں بے وطن ہونے والے یہ لوگ سب سے زیادہ راجستان پہنچ رہے ہیں اور نہ کیول یہاں پہنچ رہے ہیں بلکہ اب یہ مادرے وطن لوٹنے کی بات تک سے خوف زیادہ ہیں ظاہر ہے کوئی واپس نہیں جانا چاہتا دیش میں اس وقت تین لاکھ سے زیادہ پاکستانی ہندو جمع ہوئے ہیں جن کی سب سے بڑی تعداد راجستان میں ہے یہاں ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ پاک بستہ پت موجود ہیں اس بار سے اس بار آنے کا سلسلہ انیس سو سیتالیس میں شروع ہوا تھا آج بھی بدستور جاری ہے کچھ رشتے داروں سے ملنے کے بہانے آتے ہیں تو کچھ دھارمک یادرہ کے بہانے لیکن ایک بار آنے کے بعد ان کے ارادے بدل جاتے ہیں ایک سو اکتر لوگوں کا یہ کنبا بھی اسی کڑی کا حصہ ہے جو ہندوستانی آسمان تلے جینا چاہتا ہے ہر انسان کے لیے سب سے محفوظ اس کا گھر اس کا آنگن اس کی سرزمین ہوتی ہے لیکن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ محفوظ گھر ملا نہ ہستہ کھیلتا آنگن اور ان کی سرزمینیں تو انہیں کبھی سمجھا ہی نہیں اب یہ اپنے ملک کی زمین پر جینا تو دور مرنا بھی نہیں چاہتے روشن رات اور خوبصورت اجالے کی آس تیرہ سال پہلے امرلال کو بھی پاک سے ہندوستان کھینچ لائی جائپور میں محنت مجدوری سے وزارہ بھی ٹھیک سے چل رہا ہے لیکن بندیشوں کا بوجھ اب کمر تھکانے لگا ہے لہٰذا سرکار سے ناغرکتہ کے لیے گوہار لگا رہے ہیں تاکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی پوشتی آچ اور سرکاری سویدھاؤں کے ابھاؤں سے اوبر سکیں حالانکہ ایسی چاہت اکیلے امرلال کی ہی نہیں ہے لائن میں کئی پاک ناکھیں کھڑے ہیں نبے ورشی رامسک کی بھی ایسی ہی خواہش ہے پاک وستحپید دیش کے ہر کونے میں موجود ہیں بھارت میں ملے اپنے پن سے یہ لوگ سکون تو محسوس کرتے ہیں لیکن اپنوں کے ظلم و ستم کے گھاؤ اب بھی زندہ ہیں جن پر مرہم لگانے کے لیے سرکار سے بار بار گھار لگا رہے ہیں